اور درندگی اور حیوانیت کی پراکاستہ جو ہو سکتی ہے اس پرکار کی دردانت گھٹنا کا انجام اس کے ساتھ دیا گیا تھا اس کا گینگ ریپ کیا گیا اس کو بری طریقے سے مارا گیا اس کے سریر کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور بالمکی سماج کی دلیت سماج کی اس بچی کو نیائے پانے کے لیے عادت ناچ جی کے راج میں دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑی تھانے جاتی ہے پورا پریوار روتا ہے بلختا ہے چھیکتا ہے ایف آئی آر نہیں ہوتی بلاتکار کی دھارہ نہیں لگائی جاتی ہے اپرادھیوں کوئی اوپر آٹھ دن کے بعد اپر آئی آر ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک سے علاج نہیں دیا جاتا پہلے اس کو الیگر میڈیکل کالج میں رکھا گیا الیگر میڈیکل کالج میں ریپورٹ آئی اور اس ریپورٹ کا جکر میں نے بار بار کیا تھا بلاتکار کی پسٹی کرتا ہے الیگر میڈیکل کالج کی ریپورٹ کا جو کر میں نے کیا تھا کہ اس میں صاف طور پہ وہ گھٹنا بلاتکار کی پورا آدھتنات کا پرساسن پوری کی پوری آدھتنات کی سرکار پولیس پورا آدھتنات کے دم پر پترکار موجود تھے ساری میڈیا موجود تھی سب کو دھکے مار کے لاتھیاں مروا کے پیچھے کر دیا اور اس بچی کا سو جبرن جلا دیا گیا گریب کی ایک ڈلیت کی بیٹی کا سو جبرن جلا دیا گیا نیالہ نے بھی سوال اٹھایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی امیر کی بچی ہوتی تو کیا ایسی طریقے سے جبرن اس کو جلا دیتے سبوت مٹانے کے لیے بلاتکار کے سبوت مٹانے کے لیے اور جیسے ہی جبرن اس بچی کا سو جلا دیا جاتا ہے اتر پردیس کے آدھتنات سرکار کا اے ڈی جی لائنڈ آرڈر وہ آکے کہتا ہے یہ گھٹنا تو بلاتکار کی ہے ہی نہیں آپ سوچئے جس گھٹنا سے پورا دیس آندولی تھے جس گھٹنا سے دلیت سماج کے لوگوں میں روس ہے جس گھٹنا سے بالمکی سماج کے لوگوں میں گصہ ہے ناراضگی ہے پریوار تڑپ رہا ہے دکھی ہے اس گھٹنا پر اتر پردیس کا اے ڈی جی لائنڈ آرڈر پریشانت کمار کہتا ہے گھٹنا میں بلاتکار تو ہوا ہی نہیں اس کا مطلب پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اور آدھتنات کی سرکار ان بلاتکاریوں کو بچانے میں لگی ہوئی تھی ان بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی لیکن آج یہ جو ریپورٹ آئی ہے جس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے سی بی آئی کی جانچ میں کہ جو چاروں آرہو پی تھے انہوں نے اس بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا اور اس کی جو ہتیا کی اس کے لیے یہی چاروں دردانت اپرادی جمعے دار ہیں ان کے پچھ میں ریلیاں بھی ہو رہی تھی اتر پردیس میں ان کے پچھ میں بیان باجی بھی ہو رہی تھی بھاجپا کا سانسد جیل میں ملنے جا رہا تھا اور جب ہم لوگ کہہ رہے تھے اس بچی کو نیائے دیجئے اس بچی کو نیائے دیجئے تو نیائے دینے کے بجائے آدھتنات کی سرکار کہہ رہے تھی یہ لوگ تو نقسل وادیوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں تو نقسل وادی بھا بھی آ گئی ہے یہ تو پی اپ ہائی سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ حملے کراؤ ان پہ حملے کراؤ ہمارے اوپر حملہ کر آیا گیا لیکن میں بہت صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں آدھتنات جی اور میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں آج پورا اتر پردیس کا دلت سماج یہ دیکھ رہا ہے کہ جس پرکار سے بہن کماری مایا وطی جی اس پورے معاملے میں سروع سے لے کے آج تک خاموس ہیں چپ ہیں یہ سی بی آئی کی رپورٹ آنے کے باوجود ان کے موہ سے ایک شبد نہیں نکلا دلیتوں کے بچھڑوں کے اوپر جس پرکار کا آتی اچار اتر پردیس میں ہو رہا ہے جس طرح سے درندگی کا سکار دلیت سماج کی اس بچی کو بنایا گیا ان کے ساتھ پوری کی پوری عام آدمی پارٹی نیائے دلانے کے لیے کھڑی ہے کھڑی تھی کھڑی رہے گی ہم کو کوئی نہیں روک سکتا اروند کے جریوال جی پوری ہمت کے ساتھ اس سمیں بھی جب یہ ہاتھ رس کا کانڈ ہوا تھا اور آج بھی اس پریبار کے ساتھ دلیت سماج کے ساتھ کھڑے ہمیں ہیں اور ہمیں کہنا چاہتے ہیں اروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کے رہتے ہوئے کسی پرکار کی چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم ہر اسطر پہ لڑائی لڑنے کا کام کریں گے ہم ہر اسطر پہ آپ کی آواز کو بلند کرنے کا کام کریں گے آپ کو دلیت سمجھ کے سوشت سمجھ کے ونچت سمجھ کے دبایا جھکایا نہیں جا سکتا اب سی بی آئی کی ریپورٹ آنے کے بعد اگر مہاواتی جی نہیں بول رہی ہے بہو جن سماج پارٹی کے مو سے آواز نہیں نکل رہی ہے تو دلیت بھائیوں کو سوچنا چاہیے کس پرکار کی دلیت ہیت ایسی ہے مہاواتی جی کون سے دلیت ہیت کا کام کر رہی ہیں کون سے دلیتوں کو نیاز دلانے کی لڑائی لڑ رہی ہیں اتنی بڑی گھٹنا پہ آپ شروع سے لے کے آج تک خاموس ہیں چھپ ہیں اور اس سمیں بھی اربین کیجریوال جی نے کہا تھا آم آدمی پارٹی نے کہا تھا درندوں پہ کاروائی کرو بلاتکاریوں پہ کاروائی کرو جب آدیت نات کی ساتھ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی سکن ہو سندر